موسیقی میرے محترم بھائیو اگر آپ لوگ چاہتے ہو آپ کی نظر زندگی میں کبھی خراب نہ ہو اور جن کی خراب ہو چکی ہے وہ ٹھیک ہو جائیں آپ کو یاد ہے ایک جنگ تھی ایک نبی تھا ایک اس کا صحابی تھا اس کی آنکھیں خراب تھی جنگ خیبر ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آنکھیں خراب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کیا کیا تھا کیا کیا تھا کیا کیا تھا اچھا یہ کرنے والے کون ہیں اور نبی کا عمل ہمارے لئے کیا ہے اچھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا تھا کیا ہمارے لئے پیغام نہیں تھا کہ آنکھوں میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ کرنا ہم نے کیا اچھا یہ ایک ہی بات نہیں ہے اچھا بہت سارے لوگ مجھے جب میں نے یہ بتایا نا تو مجھے میرے ویڈیو کے نیچے کومنٹس آئیں وہ تو نبی تھے نبی کا عمل تو وہ تو اتنے زیادہ عزتوں والے مقام والے مرتبے والے جب آپ مجھے بتاؤں نماز ہم پہ فرض ہوئی تھی کہ نبی پہ ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل عمتی کے لئے کیا ہے سنت ہے اب میں نے آپ کو نبی کا عمل نہیں بتانے لگا دو صحابی ہیں وہ دونوں کافلے کے ساتھ جا رہے تھے رستے میں بھوک لگی ایک قبیلے والے سے انہوں نے کھانا مانگا تو قبیلے والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کٹا ایک کے سردار کو بچھو نے کٹا ان دونوں صحابہ نے کیا کیا تھا صورت فاتحہ پڑھ کے کیا کیا تھا اپنا لعاب لگایا تھا اچھا بتاؤ یہ تو اب وہ کہیں گے وہ نبی تھے یہ صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا صحابہ نے کہا کہ ان بکنیوں سے ایک قبیلے والوں سے سو بکنیاں ایک قبیلے والوں سے ساڑ بکنیاں تے پائیں بکنیاں آ گئیں نفع نہیں دیا کہا پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے بتایا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وسلم میرے دل میں آیا میں نے بس آپ کا دیکھا تھا میں نے کر دیا تو آپ نے فرمایا اب اس بکنیوں میں سے میرا حسابی رکھنا میرے محترم بھائیو آنکھوں کے جتنے مسائل ہیں جتنے مسائل ہیں نظر قریب کی نظر دور کی آنکھوں میں دندلہ نظر آتا ہے جولہ نظر آتا ہے ایون کے آپ کے بیگ پہ ریٹینہ پہ آپ کے جو پردہ ہے اس پہ امیج پہ بھی بنتا تین کام کرو تین کام کرو اور خاص طور پہ یہ بچہ وہ پیچھے جو بچہ یہ جنہوں نے اینک لگائی ہوئی ہے اگر آپ اپنی اینک اتارنا چاہتے ہو تین کام کرو اور بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ تینوں کام صرف آنکھیں ٹھیک نہیں کریں گے زندگی بدل دیں گے سب سے پہلا کام ماں باپ کے وزر غسل کے پانی سے ان کو غسل دو ماں باپ کے وزر غسل کے پانی سے یوٹیوب میں میرا پورا ایک لیکچر ہے ماں باپ کے وزر غسل کے پانی سے علاج وہ پورا سنو پہلا کام وہ کرو دوسرا کام اپنے بچوں کو لمبے سجدے کی آدھے ڈالو لمبے سجدے کی جب سجدہ کرو اور آپ کو پتہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی حالت میں آنکھیں بند کرنے سے کیوں منا کیا ہے زمین میں فورس آف گریوٹی ہے اس فورس آف گریوٹی نے آپ کے آنکھوں کے اندر کی ساری کسافتوں کو کھنچنا تھا اس لئے حکم دیا سجدے میں آنکھیں بند لمبا سجدہ کرو اور آپ کو یاد ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ میں ڈر جاتی تھی کہیں آپ کی روح پرواز تو میرے محترم بھائیوں کبھی ہمارا ایک سجدہ بھی ایسا ہوا سجدہ لمبا کرو اور تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں کیلے کے ساتھ دان ساف کراؤ اپنے بچوں کے کیلے کے ساتھ دان ساف کراؤ یہ جو ٹوٹ پیسٹ آپ لوگ استعمال کرتے ہو جس چیز میں جھاگ ہوتی ہے وہ تین چیزیں خراب کر دیتی ہیں جس چیز میں جھاگ ہوتی ہے وہ تین چیزیں خراب کر دیتی ہیں سب سے پہلے آنکھیں خراب ہوتی ہیں اس کے بعد دل کے وال خراب ہوتی ہیں اور اس کے بعد دماغ خراب ہوتا ہے اور بتاؤ جھاگ کس کس چیز میں ہوتی ہے سب سے زیادہ جھاگ آپ کے سابون میں ہے اور سب سے زیادہ دماغ خراب بھی سابون کرتا ہے دوسرے نمبر پہ جھاگ آپ کے شیمپو میں ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ جھاگ آپ کے ٹوٹ پیسٹ میں ہوتی ہے اور چوتھے نمبر پہ جھاگ آپ کے جتنے ساپ رینکیں ان میں ہوتی ہے اور یہی چیزیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ دانت بھی خراب کرتی ہیں آنکھیں بھی خراب کرتی ہیں دل بھی خراب کرتی ہیں اور دماغ بھی اس سے بچ جاؤ میرے محترم بھائیو اپنے بچوں کو دودھ سے نہلاؤ دودھ سے نہلاؤ دودھ سے نہلاؤ کبھی کسی نے یہ سنا تھا علامہ اکبال کہا کرتے تھے دودھو نہاؤ پھودھو پھلو دودھو نہاؤ کبھی بڑوں سے سنا تھا دودھو نہاؤ پھودھو پھلو کبھی کسی نے دیکھا تھا ان کی نانیاں دادیاں لسی سے دہین سے چھڑی سے دودھ سرکت ہوتیوں میرے محترم بھائیو آپ نے کبھی کمرشل دیکھئے یہ لوگ لکس ہے وہ دودھ کی نہر سے نکر رہا ہوتا ہے کس سے نکر رہا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں سب سے بہترین سکن کلنزر ملک ہے پوری دنیا میں سکن کلنزر کونسی چیز ہے اور ہم میں سے کتنے لوگ دودھ سے ناتے ہیں کھو ڈاکٹر صاحب یہاں پینے کو نہیں ملتا ہم نے آنے کی بات کر لیں میرے محترم بھائیو آپ کو پتا ہے دودھ نہانے کے لیے کتنا چاہیے دودھ نہانے کے لیے کتنا چاہیے کبھی کسی نے پوری باڈی پہ تیل لگایا ہے کلو لگ جاتا ہے آدھا کلو پاؤ پوری باڈی پہ تیل کتنا لگتا ہے اوہ چاچا جی کہہ رہے انہاں میرے بھائیو دودھ بھی انہاں ہی جائیے تھا جس طرح سرسوں کے تیل کی مالش کرتے ہو دودھ کی مالش کیا کرو کبھی نا اچھے سلون میں جاؤ یہ فشل ہوتا ہے نا یہ سکن کا فشل وہ کہتے ہیں سکن پالش ہو رہی ہے کسے کرتے ہیں دودھ سے کسے کرتے ہیں اچھا وہاں پہ پانچ زار دے کے دودھ سے رگھڑ گیا جاؤ گے گھر میں کیوں نہیں کرتے گھر میں کیوں نہیں کرتے میرے محترم بھائیو واللہ اگر اپنے چیرے کو اپنے سر کو اپنی سکن کو مضبوط کرنا چاہتے ہو صاف اور شفاف کرنا چاہتے ہو سابن چھوڑ دو واللہ مدتیں ہو گئے ہیں سابن لگائے ہو گئے دودھ سے دودھ سے میرے محترم بھائیو جب کئی باہر آتے ہیں تب مجبوری ہوتی ہے اپنی عادت بناو دودھ سے میرے محترم بھائیو یہ بچوں کے جو مسائل بتا رہا ہوں نا اپنے دانت کیلے کے ساتھ ساف کرو اور دودھ کے ساتھ نہاؤ اور ان بچوں کا جو تھوک ہے نا تھوک اس کو طریقہ سمجھو لگانا کیسے ہے بسم اللہ پڑھی سورت فاتح پڑھی تھوک لیا اپنی آنکھوں کو ایسے کیا پھر تھوک ایسے ڈالا پھر ادھر پھر تھوک لیا پھر آنکھ میں اپنے تھوک کو اپنی آنکھوں میں ڈالو اور الحمدللہ سمم الحمدللہ مسجد میں ممبر پہ بیٹھا ہوں جھوٹ بولنے والے پہ لانت پڑتی ہے اور میں آب میں سے واللہ کسی کو بھی نہیں جانتا مجھے جنہوں نے یہ بلائیا ہے نا اللہ شاہد ہے ان کو بھی میں نہیں جانتا تھا ایک دفعہ سڑک میں ملاقات ہوئی تھی بس میں ان کو نہیں جانتا یہ کون ہے مجھے کیا پڑی ہے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کے لانت دلوں یہ تھوک علاج ہے میں نے موڈاپے کا علاج بتایا گھونڈ گھونڈ کر کے پانی پیو ایک سو پانچ کلو وزن ایک بندے نے کم کیا ہے ایک سو پانچ کلو وزن یہ تھوک سے اس میں جو ایکچول میں اس کا جو تھیم ہے اس کی جو ریزن ہے اس کی جو روٹ کاؤز ہے نہیں یہ تھوک ہی ہے یہ جتنے لوگوں کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں یہ گیس ہے تضابیت ہے قبض ہے بواسیر ہے جتنے لوگوں کے جوڑوں میں درد ہے جتنے لوگوں کی آنکھیں خراب ہیں دل خراب ہیں دماغ خراب ہیں تھوک سے علاج کرو یہ وہی تھوک ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں مبو بکر صدیق کو سانپ نے کٹا تھا تو آپ نے کیا لگایا تھا وہ ایک صابی کی آنکھ پہ تیر لگا تھا ڈیلا باہر آ گیا وہ ڈیلا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ڈیلے پہ کیا لگایا میرے محترم بھائیو یہ لعاب نہیں ہیں کبھی بینسوں کو دیکھا ہے ان کو زخم ہو جائے تو وہ کیا کرتی ہیں اچھا وہ کس ڈاکٹر کے پاس گئی تھی کبھی جانوروں کو کتے بلی کو دیکھو اس کو زخم ہو جائے تو وہ کیا کرتی ہیں اچھا وہ کونسی یونیورسٹی میں گئی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں ہی وہ بتائی ہیں جو ہمارے بدن کی ضرورت تھی آنکھوں میں تھوگ لگاؤ اگر کسی کو ایکنی ہے پمپل ہے فریکل ہے بلیک سرکل ہے بلیک سپوڈ ہے یہ کریمیں لگانے کی بجائے کاؤسمیٹک لگانے کی بجائے چیرے کو رگنے کی بجائے ساتھ ساتھ دفعہ فیس بواش سے اس کو دونے کی بجائے صرف تھوگ لگاؤ اور آپ کو بتائیں پیارے پیغمبر جناب محمد سونے سے پہلے سورت فاتحہ پڑھ کے سورت اخلاص پڑھ کے تھوگتے تھے اور اس کو اپنے چیرے پہ ملتے تھے یہ سنت ہے یہ پیارے پیغمبر جناب محمد لفظ تھدکارنہ ہے تھوگتے تھے میرے محترم بھائیوں ہم نے چھوڑ دیا گوروں نے بنا لیا اور آج یورم میں اس کو کہتے ہیں سلائیوہ تھروپی یورم میں کیا کہتے ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہیں آنکھوں کے علاج کے لیے اپنی آنکھوں میں تھوک لگاؤ لیکن ایک بات یاد رکھو جس کا میدہ خراب ہے نا وہ تھوک نہیں لگائے گا کیونکہ اگر اس میں ایسیڈ ہوگا ایسیڈیٹی ہوگی تو وہ آنکھوں میں زخم کرے گا جلن پیدا کرے گا تین باتیں بتائیں ہیں پہلا کام ماں باپ کے وزر غسل کے پانی سے غسل کرو دوسرا کام سجدہ لمبا کرو تیسرا کام سجدہ کیلے سے دان ساف کرو اور صبح اٹھ کے نہار مو اپنا باسی تھوک کنی کیے بینا اپنی آنکھ میں کم از کم کم از کم بارہ سے پندرہ بار لگاؤ صبح بھی لگاؤ اور جب بھوگ لگی ہو اس وقت بھی لگاؤ موسیقی